دیوالی پر دونوں بہنوں کا دیوالا نکلا دوستو میں ایک بار پھر آپ سب کے سامنے اپنی نئی کہانی میں کر حاضر ہو بہت دنوں کے بعد آنے کے لیے معافی چاہتا ہوں مگر میں اسی کام میں فرز گئی تھی اسی لیے نئی کہانی نہیں لا پائی مگر آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کے ذریعے اپنا بہت پیار دیا اور اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواز چلیے تو اب میں اپنی کہانی پر آتی ہوں یہ کہانی اسی دیوالی کی ہے دیوالی سے دو دن پہلے میری سہیلی نیہا نے مجھے اور آئیشہ کو اپنے گھر آنے کا نیوطہ دیا جسے میں نے خوشی خوشی سوئرکار کر لیا کیونکہ نیہا میری سب سے اچھی سہیلی ہے دیوالی والے دن میں اور آئیشہ بہت اچھے سے تیار ہوئے میں نے اور آئیشہ نے ٹیل پلاوس اور لہنگا پہنا ہوا تھا کل ملا کر ہم دونوں ہم نیہا کے گھر پہنچے تو وہاں نیہا اور اس کے ممی پاپا نے ہمارا بہت اچھے سے سواگت کیا تب ہی وہاں نیہا کا بھائی اور اس کے دو کزن آگئے نیہا نے ہماری پہچان ان سے کروائی تو وہ تینوں ہم دونوں کو آنکھیں فال فال کر دیکھنے لگے ان کی نظر ہم دونوں بہنوں کے اوپر ہی ٹکی ہوئے تھیں پھر ہم سب مل کر پٹھا کے چھوڑنے لگے تو نیہا کا ایک کزن جس کا نام روحن تھا وہ بار بار آئیشہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے آئیشہ اور میں نے دیکھ لیا تھا آئیشہ نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے اشارے سے سائیڈ میں بلا لیا وہ آتے ہی بولی یار روحن اکھیلے میں مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں نے آئیشہ کو بولا یہاں کچھ مت کرنا جو کچھ کرنا ہے بات میں کر لینا وہ بولی ٹھیک ہے اور وہ چلی گئے یہ تھوڑی دیر بعد اس نے روحن سے کچھ کہا تو روحن نے موقع دیکھ کر اسے بات کی اور اسماعیل کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا پھر تھوڑی دیر تک وہاں رکھ کر ہم بھی چلنے کے لیے نکلنے لگے تو نیہا کے پاپا نے کہا کہ امن نیہا کا بھائی ہم دونوں کو چھوڑ دے گا تو ہم دونوں کے ساتھ امن روحن اور روحیت تینوں ہی چل دیئے گاڑی میں آگے کی سیٹ پر روحیت اور امن تھی پیچھے ہم دونوں اور روحن تھا تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ روحن آئیشہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا آئیشہ بھی مزے سے بات کر رہی تھی مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی تھوڑی دیر بعد جب ہم گھر پہنچے تو وہ تینوں جانے لگے اچانک آئیشہ نے انہیں کافی کے لیے پوچھ لیا وہ تینوں تو جیسے رکنے کے لیے ہی انتظار کر رہے تھے وہ ترنت رک گئے تینوں اندر آ گئے انہیں اندر بیٹھا کر میں کافی بنانے چلی گئے میں نے کچن میں سے دیکھا کہ آئیشہ اٹھی اور باتھروم کی طرف جانے لگی اس کے تھوڑی دیر بعد روحن نے امن اور روحید کو کچھ بولا اور آئیشہ کے پیچھے جانے لگا وہ لوگ قریب 10 منٹ بعد واپس آئے باتھروم میں سے نکل کر آئیشہ سیدھے روم کی طرف بھاگ گئے روحن بھی اپنے جگہ آ کر بیٹھ گیا پھر ہم نے ساتھ کافی پی روحید جو میرے پاس بیٹھا تھا وہ دھیرے سے میری طرف آ گیا اور اس نے ٹریک آ کے میرے سے بات کرنا چالو کر دیا میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے بھی بات کرنے لگی اور دھیرے دھیرے ہم دوست بن گئے میں نے آئیشہ کی طرف دیکھا تو ہسنے لگی میں نے من پی من سوچا کہ یہ مجھے دیکھ کر کیوں ہس رہی ہے امن نے روحید کے کان میں کچھ کہا اور روحید ہٹ گیا اور امن نے میرے پاس آ کے بولا ہم لوگ کل آئیں گے اور پھر وہ چلی گئے ان کے جاتے ہی میں نے آئیشہ کو بہت ڈاٹا میں نے اس کو بولا تو ایسے کسی سے کیسے کسی کے سامنے کیسے ہس سکتی ہے تو وہ بولی یار آپ دونوں اتنی قریب آ کے بات کر رہے تو میں اپنی ہسی پر کابو ہی نہیں کر پائی میں اس کی اس بات پر ہس دی اور اسے پیار سے ایک تھپڑ مار کر سونے چلی گئے اگلے دن صبح ہی ہمارے گھر کی گھنٹی بچی تو میں اٹھ کر گیٹ کھولنے چلی گئے کیونکہ اس وقت ہم دونوں ہی سو رہے تھے گیٹ کھولتے ہی روحیت اور وہ تینوں اندر آ گئے پھر وہ مجھے اندر کمرے میں لے آئے آئیشہ ابھی بھی سو رہی تھی تبھی آئیشہ اٹھ گئے روحن کو دیکھ کر وہ اس کی گلی لنگ گئے پھر اس نے مجھے بہت دین تک باتیں کی پھر چائے بنائے اور چائے پینے لگے بیٹھ کر اب میں تھک چکی تھی تو میں لیٹ گئی میں نے کہا ناشتہ کیا کرو گے وہ بولا آپ کو جو بنانا آتا ہو وہ میں نے کہا پھر میں سمو سے بنا لیتی ہوں پھر میں وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور پھر میں نے پیچھے پیچھے وہ آ گئے اور بولنے لگا کہ اب مت دڑپاؤ یار بول بھی دو تو میں نے بولی کہ کیا تم نہیں بول سکتے کیا جو مجھے بار بار بول رہے ہو اس نے فٹ سے بول دیا I love you پھر اس کے بعد کیا ہونا مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میں نے وہی کچن سے دیکھی کہ میری بہن بھی اس لڑکے کے ساتھ لگی پڑی ہے تو ایسے ہم دونوں بہن ایسے اپنی دے پڑے تو دوستو آپ سبھی کو یہ سٹوری کیسی لگی دوستو میری یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی آپ اپنی پرتکریہ دینے کے لیے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی کے بگل میں ایک بیل آئیکن ہے اسے دبانا نہ بھولیں کیونکہ اس گھنٹی کو دباتے ہی آپ کو سبھی نوٹیفیکشن جلدی سے مل جائیں گے اب چلتی ہوں ملوں گے اپنی اگلی سٹوری میں تک تک کے لیے بائی تک 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 تک